اسلام علیکم ناظرین ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میرے ساتھ مجود ہے 21 سالہ نوجوان عاشو نامی لڑکی جن کا تعلق ملتان کے نواہی گاؤں سے ہے جیہاں ناظرین اکرام یہ خوبصورت لڑکی لہور کیسے پہنچیں اور ان کی کہانی ایک منفرد دلچسپ اور حیران کن ہے ناظرین ان کا کہنا ہے کہ کالو مداری انکل جو بھالو لے کر آیا کرتے تھے جس کا تماشا دکھاتے تھے وہ بھالو میرا عاشق ہوا اور کیسے اس سے جان چڑھا گئی ہے لہور پہنچیں آئیے ناظرین ان کی زندگی کی یہ کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے مزاج ہیں عاشو خیریت سے جی الحمدللہ ٹھیک مجھے بتائیے گا یہ آپ کی کہانی میں نے زندگی میں پہلی بار سنی ہے اس طرح کتنی لڑکیوں کے ساتھ نجانے یہ ہوا ہوگا دیہاتی علاقوں میں ہوتا بھی ہے تو آپ کے ساتھ یہ کیسے واقعہ پیش آیا سر میں تب مطلب چھوٹی تھی اتنی بھی چھوٹی تھی مطلب تماشا ہی آتے تھے تماشا دکھانے کے لئے تو سارے بچوں کے ساتھ میں بھی دیکھنے کے لئے چلی جاتی تھی تو ان کے ساتھ کالو مداری انکل کے ساتھ ان کا بھالو ہوتا تھا تو مطلب وہ بھی تماشا دکھاتے تھے جیسے ہم اس کو دیکھتے تھے اس نے مجھے نہیں تھا پتا کہ اس کو دیکھ اس نے مجھے دیکھ کر پسند کر لیا ہے حریچ نے تو جب مطلب شام ہوتی تھی تو وہ درگاؤں میں چکر لگاتا تھا بھالو ہوتا تھا جی آوازیں نکالتا تھا اور صبح کو جب لوگ اٹھتے تھے دیکھتے تھے تو کافی چیزیں جو بکھٹی ہوتی تھی اور درکٹ بھی ٹوٹے ہوتے تھے تو مطلب کسی کو پتا نہیں چلتا تھا کہ وہ ابھی بھالو آتا ہے آپ بتا رہی تھی کہ پیروں کے نشان بھی اس کے نظر آتے تھے ریتل علاقے میں زمین پہ جی صاحب پہلے تو نہیں پتا چلا تھا لیکن جب نہ مطلب ظاہر اسے بعد رات کو اس کی آوازیں آتی تھیں لوگ بھی پریشان ہوتے تھے تو ایک دن اس طرح کھیتوں میں لوگ کام کر لیتے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پیروں کے نشان ہیں پھر انہیں پتا چلا کہ وہ بھالو وہاں پہ آتا ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس وجہ سے آتا ہے تو بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ مطلب جب ہمارے گھر آیا ہے رات کو آپ کے گھر آیا ہے بھالو جی ہمارے گھر آیا ہے تو کافی زیادہ وہاں پر چیزیں اس نے توڑی ہیں تو کافی زیادہ میرے گھر والے نے شور مچایا ہے تو کسی طرح بھی اللہ کو شکر ہے بچ گئے ہیں اس سے اچھا گاؤں میں تو لوگ جلدی سو جاتے ہیں اچھا آپ کی گھر میں وہ بھالو کیسے اندر داخل ہو گیا ہے ملتان کے نواہی گاؤں میں ہم لیتے ہیں کسبہ ٹائپ گھر ہے ہمارا مطلب کسبے میں ہے مٹی کے بنے ہوئے ہیں جی مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے دیواریں اس کی چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ پھلانگ کر مطلب آ گیا اندر تو پھر پتا چلا گاؤں والوں نے بھی بتایا کہ وہ آشک ہو گیا ہے تو اس وجہ سے وہ چکر بھی لگاتا تھا آپ کے اوپر آشک ہو گیا ہے جی یعنی کہ آپ کی جو سمیل ہے وہ محسوس کر کے آیا ہے جی کافی دیر تو وہ اسی طرح چکر لگاتا رہا ہے لیکن وہ پھر اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں وہ خوشبو کے ذریعے ہی انسان کا بتا لگاتے ہیں تو اس نے سمیل کیا ہے تو وہ ہمارے گھر میں آیا ہے تو مطلب جب گھر میں آیا ہے تو کافی زیادہ میرے گھر والوں نے شور مچایا ہے تو ہم ایک عمرے میں مطلب مجھے بند کر دیا انہوں نے کیونکہ وہ میرے پیچھے ہی آیا تھا تو اس لئے اس سے بچنے کے لئے اب میں لہور میں آگئی ہوں نہیں آپ کو کالو مداری کالو مداری کو پھر گرفتار کروایا ہے یا کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا نہیں سائے کیونکہ وہ تو اتماش آئی ہے اس نے تو اپنا کام کرنا ہی تھا تو وہ تو اب جیسے بچے دیکھنے کے لئے جاتے ہیں میں بھی انہی کے ساتھ دیکھنے جاتی تھی اب تو نہ تو وہ میری گلتی ہے اور نہ ہی ان کی گلتی ہے تو وہ تو بس اب سنے آپ نے اس کا تو روٹی روزی ہے رزق کا ذریعہ ہے جی بالکل اچھا مجھے یہ بتائیں اب لہور میں والدین کی رضا مندی سے آئیں گے جی کیونکہ وہاں پہ میرا جو فیملی میں ہے وہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر تم یہاں پہ رہو گی تو وہ بار بار یہاں پہ آئے گا بالو آئے گا جی بار بار یہاں پہ آئے گا تو اس وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے یہاں پہ بیج دی ہے لاہور میں تو آپ کے رشتے دار محلے میں ہمسائے کسی نے آپ کو رشتے کی اوفر دی ہے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک پہلے تو تھا لیکن جب یہ سلسلہ بنایا تو اب کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہارے ساتھ رشتہ کیا تو وہ بالو ادھر دوبارہ آئے گا کیونکہ ایک بار وہ جب پیچھے پڑ جائے تو وہ جان تو چھوڑتے نہیں ہیں جلدی تو اس وجہ سے میں یہاں پہ آ گئی ہوں اب یہاں پہ مجھے دو سال ہو گئے ہیں یہی پہ ہوں میں گھر والوں سے بھی ملتی جلتی ہیں جی وہ کبھی کبھار یہاں پہ آ جاتی ہیں میں وہاں پہ نہیں جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ کہاں رہتی ہیں میں ہوسٹل میں رہ رہی ہوں تو کھانے پینے کا کیسے احتمام کرتی ہیں سورس آف انکم کیا ہے آپ کا یہاں پہ مال میں جوب کرتی ہوں تو وہاں سے بس ہو ہی جاتا ہے جس سے میں ہوسٹل میں رنڈ دے دیتی ہوں اور اپنے کھانے پینے کا خرچہ اٹھا لیتی ہوں اچھا آپ کوئی آگے خواہش ہے نکاح کرنا چاہتی ہیں کیسے ہم سفر کی تلاش ہے آپ کو یہ نکاح کرنا ہی چاہتی ہوں کیونکہ پوری زندگی آپ اکیلی تو نہیں نہ گزار سکتے جی بالکل تو میں بس یہ ہی چاہتی ہوں کوئی اچھا انسان ہو جو مجھے سپورٹ کرے میری مجبوری کو سمجھے تو بسیکلی آپ تو ملتان سے بھی لونگ کرتی ہیں اور مجھے یہ بھی بتا دیں آپ کا کیسے گھرانے کے ساتھ تعلق ہے آپ فینینشلی طور پر کس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہے سر گھر ربی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھے ہمارے مکان ہیں تو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اچھے مکان نہیں بنے ہوئے اور باقی آپ خود اس طرح کے معاملات کو جانتے ہیں کہ گاؤں میں کس طرح کی زندگی ہوتی ہے بلکل بلکل سیکھ باتا ہے تو آپ کی تعلیم کتنی ہے تعلیم میری بھی ہے تو کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی کس طرح کا مرد ہونا چاہیے سر ڈیمانڈ تو کوئی بھی نہیں ہے بس نیک انسان ہونا چاہیے جو مدد کرے میری اور مطلب مجھے اپنا نام دے اور کچھ بھی نہیں چاہیے جس جگہ پہ آپ جوب کرتی ہیں رہتی ہیں ہمارے معاشرے کی تھوڑی سی اکاسی بھی کریں کس طرح کے لوگ ہیں آوازیں بھی کستے ہوں گے سی دی سی بات ہے سی ٹی بھی مارتے ہوں گے نمبر بھی مانگتے ہوں گے اور ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی اور بورے لوگوں کی تھوڑی سی پہچان بھی بتائیں اور آپ کس طرح ان لوگوں کو فیس کرتی ہیں یہ بھی بتائیں دو سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر شروع شروع میں ہوتا تھا کیونکہ میرے لئے انجان جگہ تھی تو بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن اب ہر کسی کو دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ اس جگہ پہ کس طرح چلنا ہے کس طرح رہنا ہے تو اچھے لوگ بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں تو مطلب سب سے دعا سلام ہوتی ہے لیکن کسی کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوئے جی شکریہ جی تو ناظرین فیلال مجھے اجازت دیں اور ان کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا جو لوگ نکاح کے خواہش مند حضرات ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں فیلال مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ